بیزار ملت اسلام یہ کتاب جس کا نام ہے دلائل و خیرات یہ کتاب ہر خانقام بطور وظیفہ کے پڑھی جاتی ہے بلکہ اس کو پڑھنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اجازت مل جاتی ہے تب اس کو پڑھا جاتا ہے اس کتاب کے لکھنے والے سبب تعلیف پر گفتگو کر رہے ہیں آخر میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا اس کتاب کو لکھنے کی حاجت کیوں پیش آئی بیان فرماتے ہیں نصف شب گزر چکی ہے نین سے بیدار ہوا ارادہ کیا وضو کیا جائے نماز کو پڑھا جائے ایک کوئے کے قریب پہنچے کوئے پر ڈول و رسیو کو نہیں پایا عزیزان ملت اسلام یہاں ڈھونڈ رہے ہیں جس تجو میں ہیں کوئی ایسی شے کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ پانی نکالا جائے وضو کیا جائے اس کوئے کے قریب ہی ایک مکان تھا چھوٹی سی بچی کھڑکی کھول کر اس منظر کو دیکھ رہی ہے یہ بزرگ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں یہ بچی مکان کا دروازہ کھولتی ہے باہر آتی ہے آنے کے بعد بزرگ سے پوچھا بزرگ کیا تلاش کر رہے ہیں رشاہ فرمایا پانے نکالنے کا ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوں ڈول و رسی کے تلاش میں ہوں یہ بچی اس بزرگ کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور عرض کرتی آئیے دیکھئے کوئے کا پانی آپ کے لیے کیسا آتا ہے یہ بچی جیسے کوئے کے قریب ہوئی نے اپنے لبوں کو ہلایا اور کوئے میں تھوک دیا بچی کا کوئے میں تھوک نہ ہوا کوئے کا پانی ابر کر کے باہر آنے لگا اب تک کا حال یہ تھا یہ بچی بزرگ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ بزرگ بچی کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں انشاء فرما کے بیٹا اس میں راس چاہے اس میں بات چاہے کہ تم نے کوئے میں تھوک دیا تو تھوک لے کے سبب کوئے کا مالی باہر آنے لگا یہ بچی کہتی بابا جان میرے پاس کچھ نہیں ہے میں درود مصطفیٰ پڑتے ہو اللہ تمہارا کو تعالی نے درود مصطفیٰ کی برکت سے زبان میں یہ تحصیل ہتاں فرما دے میں درود مصطفیٰ پڑ کر کوئے میں تھوک دیتے ہو تو تھوک لے کے سبب کوئے کا پانی ابر کر کے باہر آنے لگا